بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے عمران خان جو آج گجرہ والا میں ایک تاریخ ساز جلسہ کر کے واپس چونکہ ان کو آج بائی روڈ جانا تھا اسلام آباد تو رستے میں وہ رکے ہیں حسبے معمول میاں جی ریسٹورنٹ پر اور میاں جی ہمیشہ جب بھی وہ جی ٹی روڈ پر سفر کریں تو میاں جی پہ رکنا عمران خان کا معمول ہوا کرتا ہے آج بھی وہ حسبے معمول رکے ہیں کھانا کھانے کے لیے میاں جی پہ اور ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو عمران خان کی اس وقت خوب وائرل ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کا دیسی قسم کا سٹائل آئیے ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھئے عمران خان کی میاں جی ہوٹل پر یہ خوبصورت لوگ کا سٹائل آئیے امران حان میاں جی ہوتیل پر رکھے ہیں دال پراتھا چائے یہ ان کا من پسند کھانا ہوتا ہے جب بھی وہ میاں جی پر رکھتے ہیں اور ایک خاص سٹائل ہے امران حان کا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پراتھا جو ہے اس کا نوالہ چائے میں ڈبو ڈبو کر کیا خوب مزے سکھا رہے ہیں یہ سٹائل دیکھ کر یہ اتمنان دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو پاکستان میں سب سے بڑا دہشتگرد قرار دیا گیا ہے جو باغی ہے جس کے خلاف دہشتگردی کے بغاوت کے توشہ خانہ ریفرنس بے شمار مقدمات درج ہو چکے ہیں یہ وہی شخص ہے جس کی جان کو آئے روز تھرٹ الٹس جاری ہوتے ہیں اور یہ وہی شخص ہے جس کو مائنس کرنے کی کوششیں جاری ہیں آج بھی جب یہ بنی گالا سے روانہ ہوئے اپنے خصوصی تیارے کے ذریعے سے گجران والا جلسے کے لیے تو اچانک بتایا گیا کہ فنی خرابی کے باعث تیارے کو لینڈ کروانا پڑا اب خدا جانے یہ فنی خرابی تھی یا کسی کے من کی خرابی بہرحال عمران حان کو آج بائی روڈ گجران والا جانا پڑا اور گجران والا سے وہ جلسے سے جب نکلے ہیں واپسی کے لیے تو اب سے کچھ دیر قبل کمو بیش پونے گیارہ بجے کا وقت ہوگا وہ میاں جی ریسٹورنٹ پر رکے اور اس کا جو فیملی خال ہے وہاں انہوں نے کچھ دیر کھانے کے لیے قیام کیا ان کے ہمرا جو ان کا سکوارڈ ہوتا ہے جو ان کے احباب ہوتے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو کلپ بھی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ تصویر بنانے کے لیے عمران حان کو گھیرے ہوئے ہیں میری بات ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے ہی میاں جی ہوتیل کے نوجوان روح روان ہیں میاں عوید الرحمان سے میں نے پوچھا جی کہ پہلے کے عموماً جی عمران حان میاں جی پہ رکھتے ہیں تو کھاتے کیا ہیں پسند کیا کرتے ہیں تو بتایا میاں عوید الرحمان نے کہ دال پراتھا لسی چائے یہ معمول ہے عمران حان کا اور مزے کی بات ہی انہوں نے بتائی کہ وہ سب کو کٹھا مکس کر کے ہی کھاتے ہیں یعنی ایک پراتھا لیا نوالا دال میں لگا کے کھایا چائے کا گھونڈ برا پراتھے کو چائے میں ڈپ کیا ساتھ لسی کا گھونڈ پیا تو یہ جی وہ عمران حان کا ایک مقصود اپنا سٹائل ہے ان کو آپ دھابوں پہ بھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کا انٹرویو کرنے والوں نے بھی بتایا ہے اور جتنا بھی ان کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں باہر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بڑے سیدھے سادھے سے بندے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں جی کہ میاں جی ہوتیل لالا موسیٰ کی پہچان ہے ہیبر سے کراچی تک جتنے بھی لوگ سفر کرتے ہیں وہ میاں جی پہ رکنا پسند کرتے ہیں لیکن عمران حان جیسا لیڈر جو اس وقت اپنی مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اس کا میاں جی پہ رکنا میں سمجھتا ہوں کہ میاں جی ہوتیل کے لیے تو عزاز ہے کھاریاں لالا موسیٰ کے لیے بھی کسی بڑے عزاز سے کم نہیں ہے اتنے مقبول اور ایسے لیڈر کا میاں جی پہ رکنا اور میاں جی کی دال پراتھا اور چائے کا عاشق ہونا تو اور میاں وید الرحمان نے مزید یہ بتایا کہ جب کبھی خان صاحب رکتے ہیں گب شب ہوتی ہے ان سے تو وہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں جب دس سال کا تھا تب سے میں میاں جی پہ آ رہا ہوں میری عمر دس سال تھی تو تب سے لگاتار میں میاں جی پہ رکھتا ہوں آتا ہوں کھانا کھانے کے لیے اور میاں عباد الرحمان بتاتے ہیں کہ میں نے پھر ہان صاحب کو بتایا کہ دیکھ لیں آپ دس برس کے تھے تو میاں جی پہ آنا شروع کیا اور اب ہماری یہ تیسری پشت ہے ہماری تیسری نسل ہے جو میاں جی پہ آپ کا انتظار کرتی ہے ناظرین یہ تھا آج کا ایک ہلکا پھلکا چھوٹا سا بلاک جس میں میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر دل عزیز لیڈر اور عمران حان آپ سے کچھ دیر پہلے جی ٹی روڈ سے گزرے ہیں اور حسب معمول انہوں نے قیام کیا ہے کھانے کے لیے میاں جی ہوتل پر لالا موسا میں اور وہاں انہوں نے وہی اپنا روایتی جو ان کا من پسند کھانا ہے ڈال پراتھا چائے وہ کھایا ہے اور اب وہ روانہ ہو چکے ہیں اسلام پاتھ کے لیے بہت شکریہ